اسلام علیکم ویڈرز امید ہوگی اللہ پاک کی کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جو الائیڈ ہیلت کونسل کی جانب سے جو ان کا بیل پاس ہوئے سینٹ میں تو حکومت اور اپوزیشن کے درمان جو ووٹنگ ہوئی نا ان نے مخالفت میں الائیڈ ہیلت سینٹس کونسل کے بجٹ کے مخالف جو انتیس ووڈ آئی اسی طرح حکومت کی طرف سے جو اس کی حمایت تھی وہ انتیس ووڈ آئی تو اس کے بعد چیرمن سینٹ نے کہا کہ اب میں چیر میں بیٹھا ہوں تو آپ کہیں گے آپ اس میں بیمانی کر رہے ہیں تو کسی کو بھی اتراز ہے تو میں دوبارہ ووٹنگ کی گنتی کروا سکتا ہوں تو اس کے بعد چیرمن سینٹ نے اپنا ووڈ ان کے حق میں دے دیا جس کی وجہ سے یہ بیل پاس ہو گیا تو اس کے جو اہم نقاط ہیں اس کا ہمیں کیا کیا فوائد ملیں گے جو اہم فوائد ہیں پیرامیٹکس کو جنوں بی ایس پرگرام کر رہے ہیں ان کو کیا فیدہ حاصل ہو گیا جو یہ بیل پاس ہوا ہے نا الائیڈ ہیل کونسل کا تو اس سے پیرامیٹکس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گی جو بی ایس پرگرام کر رہے ہیں ان کو کیا کیا فوائد ہوں گی تو اس کے جو چند اہم نقاط انہیں فوائد ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو تمام پیرامیٹکس اور پی ایم ایف لاہور کی طرف سے کوئی نیو اپ ڈیٹ ہوگی یا الائیڈ ہیل سائزز کی طرف سے کوئی نیو اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ تک یہ اتھینٹک معلومات شیئر کرتے رہیں گی جو دوہزار بائیس کے جو بیل پاس ہوا ہے اس کے اہم نقاط آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں نیچے زیر کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا اس کو دبا لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ کر لیں تاکہ ہماری جو بھی نیو لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی ایجوگیشن کے حوالے سے آپ تک شیئر کرتے رہیں گے تو ویڈو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے یہ کہ ہر کیٹاگری کے پیرامیٹکس کو ان کے نصاب اور تربیت کے میار کے مطابق دسپلائن کرنا ہے یعنی نظم الزبط کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کے حوالے سے یہ ہے کہ جو نافرمانی کو درست کرنے کے لیے سزا کا استعمال کرتے ہوئے قوانین یا ذابطہ اخلاق کی تعمیل کرنے کے تربیہ دینے کا مطابق ان میں کیا کیا جائے گا کنٹرول، ذابطہ، سمت، حکم، اتھارٹی، اصول، سختی ایک مضبوط ہاتھ، معمول، طرز عمل، تربیہ، تعلیم، ہدایات اس کا نیجز یہ ہے کہ علم کی ایک شاخ عام طور پر اور کسی نے عالی تعلیم میں تعلیم حاصل کی نافرمانی کو درست کرنے کے لیے سزا کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو قوائد یا ذابطہ اخلاق کی تعمیل کرنے کے تربیہ دے دوسرا پوائن یہ ہے کہ تمام اہل پیرامیٹکس سٹاف کو ریجسٹرڈ کروانا ریجسٹر کیا ہے اور اس کی ایمیر کیا ہے ایک ریجسٹر ایک قسم کی معلومات کی مستند فیرست ہے ریجسٹرڈ کسی چیز کا سرکاری طور پر ریکارڈ رکھنا ہے اسکولی میں ریجسٹرڈ کا استعمال تعلیمی اداروں کے ریجسٹرار کے ذریعے طالبہ کے سرکاری ریکارڈ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے ریجسٹر میڈیکل سٹاف کے حقوق کا تحفظ کرنا ان کی حفاظت کرنا ہے اور حفاظت کی کیا مطلب ہے کہ شہری کی صحت بہبود اور انسانی حقوق کا تحفظ ہے انہیں نقصان برسلوکی اور غفلت سے آزاد زندگی گزارنے کے قابل بنانا یہ آلہ میار کی صحت کی دیکھبال فرام کرنے کا ایک لازمی حصہ ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف یعنی الائیڈ ہیلپ اینڈ پروفیشنلز ورکرز کے شکایات اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا پانچمہ پوائنٹ یہ ہے کہ مدرجہ زیل پچیس ٹیکنالوجیس کو بلا شبہ ریجسٹریشن لائسینس اور پرائیویٹ سیکٹر کی حدود کے اندر پریکٹس کی پرقائدہ مستند تسلیم کیے جائیں گے اور چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پیرامیڈیکل سٹاف جس نے کسی انسٹیٹیوٹ سے مریض کے نگے داشتی یعنی ان کی دیکھبال کی تعلیم حاصل کی ہے اور بین الاقوامی طور پر اس کی سرویس تسلیم شدہ ہو وہ بھی الائیڈ ہیلت پروفیشنلز ورکر شمار ہو کر دیگر ذکر شدہ پیرامیڈیکس کیٹیگریز کے ساتھ تسلیم کیے جائیں گے ساتھوں پوائنٹ یہ ہے کہ الائیڈ ہیلت اینڈ پروفیشنلز کونسل ایکٹ میں پیرامیڈیکس کے لیے پہلے سے بنائی ہوئی قوانین پر غالب ہوگی مطلب ہیلت کیئر کمیشن کے قوانین وغیرہ پر سکل اور تجربہ کیا ہے سکل اور تجربہ بارے پیرامیڈیکس کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے جس کا دسوہ معنی ہے کہ ہر کیٹیگری کے لیے ہر کیٹیگری کے لیے ایک مشاوراتی کمیٹی بنے گا جس میں ہر صوبے سے ایک ایک ممبر اور ایک آئی سی ٹی سے کونسل سے ریجسٹر ممبران شامل ہوں گے اس کمیٹی میں ایک چیئرمین ہوگا یہ کمیٹی اپنے کیٹیگری کے پیرامیڈیکس کے حقوق کے حوالے سے کونسل کو مشاورت دے گی اس کا گیابون پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سال کمز کم دو دفعہ پیرامیڈیکس سے لائسنس امتحان لیا جائے گا امتحان میں کامیابی کے بنیاد پر پیرامیڈیکس اپنے کیٹیگری کے مطابق حدود کے اندر ازادانہ پرائیویٹ پریکٹس کے اہل ہوں گے اس کا باروان پوائنٹ یہ ہے کہ کونسل کا اہم مقصد پاکستان میں پیرامیڈیکس کے تعلیم تربیہ کام کی نویت اور ریجسیشن کے طریقے کار کو قانون کے مطابق بنوانا ہے اس کا تیروں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایکٹ نفاظ کی مطابق یہ ایکٹ نفاظ کے بعد پاکستان بھر کے پیرامیڈیکس کے لئے کام سر انجام دے گا اس کا چونوں پوائنٹ یہ ہے کہ کونسل سے غیر ریجسٹرڈ پیرامیڈیکس کسی قسم کا سرویس ان ملازمت یا پائیویٹ پریکٹس نہیں کرسکے گا لہذا پیرامیڈیکس کی ایک قانونی پہچان کونسل کی جانب سے ہوگی اس کا پندرہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کیٹرگری کے پیرامیڈیکس کے کلینک کا انسپیکشن صرف وہ مستند انسپیکٹر کرنے کا مجاز ہوگا جس کو کونسل نے حضور کے اندر اس کام کے لئے متعین کیا ہوگا مطلب پیرامیڈیکس کے کلینک کا معینہ ہر ایرہ گیرہ نہیں کرسکے گا جس طرح آج کل ڈی سی ای سی ہیلٹھ کیئر کمیشن یا ڈراغ انسپیکٹر یا کوئی ٹیم کسی بھی وقت پیرامیڈیکس کے کلینک کو جرمانہ اور سیل کرتا ہے اس کا سولون پوائنٹ یہ ہے کہ کونسل پیرامیڈیکس کے ریجسٹریشن کے لئے ایک طریقے کار پر عمل کرے گا اور تیس دن کے اندر پیرامیڈیکس کو ریجسٹریشن اور لیسنس فرام کرے گا اس کا ستارون پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکس پریکٹس کی طریقے کار کا تعین کرے گا اٹھارون پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کٹیگری کے لئے موضوع مشاورت کمیٹی تشکیل دینے اور مشاورت کے بعد پیرامیڈیکس کی تعلیمی میار کو مزید بلند کرنے کے لئے اگرامات اٹھائے جائیں گے اس کا انیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکس کے پرائیویٹ پریکٹس کے لئے میار مقدر کرنے کے لئے طریقے کار بنایا جائے گا اس کا بیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکس کو بحیثیت پریکٹیشنز ریجسٹیشن کے جائے گے پیرامیڈیکس کے پریکٹس کے انسپیکشن کے لئے طریقے کار بنوانا یعنی الائیڈ سہولیات صحت کی نگرانی اور معاینے کے لئے سہولیات صحت کی انضباطی ہیٹیوں کی معاملت کرنا یعنی مدد کرنا بائیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکس کو بحیثیت پریکٹیشنز بھی مسلسل ترقی دینے کے لئے کام کیا جائے گا اس کا تئیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکس کے مسلسل تعلیم اور مسلسل پیشاورانہ ترقی کے ماہ بعد ریجسٹیشن کا تعریون کرنا اور اس پر عمل کرنا تئیسوہ پوائنٹ یہ ہے صرف مستلت تلیمی داروں کو پیرامیڈیکس کورس پڑھانے کی اجازت دی جائے گی پچیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ کون سل پیرامیڈیکس پریکٹس کے معاملات پر صوبائی حکومت کو مشاورہ دے گی اس کا چھویسوہ پوائنٹ ہے کہ پیرامیڈیکس کے پریکٹس کے حوالے سے میاری انتہانات لینے کے لئے طریقے کار واضح کرے گی ستائیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس ایکٹ کے نفاظ کے بعد پیرامیڈیکس کے حدود و قیود قواعد و ضوابط کے خلاف سرگرمیوں پر تفشیش اور تحقیق کرنا ہے ان کا اور اٹھائیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ کونسل کے ملازمین کی فلاو بہبود کے لئے بھی کام کرے گی تیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ پیرامیڈیکس کے بہتری کے اور کونسل کو تقوید فرام کرنے کے لئے سالانہ منصوبے تیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے طریقے کار پر عمل کیا جائے گا تیسوہ پوائنٹ یہ ہے مختلف بین القوامی قومی اداروں اور کمپنیوں کے ریمیڈیکس کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے تیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ مختلف بین القوامی قومی اداروں اور کمپنیوں کے ذریعے پیرامیڈیکس کے مفاد کا تحفظ کرنا اور اکتیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ کونسل سے پیرامیڈیکس کو الائیڈ ہیلپ پروفیشنلز ورکر کی پہچان ملے گی یعنی ڈاکٹر کی اپنی پہچان ہے ان کی ڈگری کوالیفیکیشن اور سپیشلائیزیشن وغیرہ جبکہ کونسل کی ملزوری کے بعد کوئی بھی پیرامیڈیکس اپنے آپ کو ڈاکٹر نہ کہہ سکے گا اور نہ جانا جائے گا بلکہ پیرامیڈیکس کو اے ایچ پی الائیڈ ہیلپ اینڈ پروفیشنل کی پہچان دی جائے گی اور بتیسوہ پوائنٹ ہے کہ کونسل کا دفتر اسلامباد میں کھولا جائے گا اور مدجہ زیل الکان پر مشتمل ہوگا تیتویسوہ پوائنٹ ہے کہ انشاءاللہ پیرامیڈیکس ایم فل تک اپنے کیٹیگری میں ایڈوکیشن کر سکے گا اور چوتیسوہ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی کوئی اگر بہر ملک سے پیرامیڈیکس کے تعلیم حاصل کرے تو اس کو بھی کونسل ایک طریقہ کار کے مطابق ریجسٹرڈ کرے گا پینتیسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو پیرامیڈیکس اپنے کیٹیگری کے مطابق کونسل سے امتحان پاس کرے گا وہ اپنے شعبے میں حدود کے اندر پرائیویٹ پریکٹس کا مجاز ہوگا اور ملازمت کے لیے بحصت پیرامیڈیکس مستحق ہوگا اپنے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مستحق ہوگا اور مشاوراتی کمیٹی میں کونسل کا ممبر بھی بن سکے گا اور اس کا حق بھی رکھے گا بشرت ہے کہ اپنی کمیونٹی کے ممبران اسے ووٹ سے منتخب کرے تو یہی پینتیس پوائنٹ تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ تھے جو اہم مقار تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو یہ الائیڈ ہیلپ کونسل کیا جو بل پاس ہوئے سینیٹ کے اس کے اہم پوائنٹ ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں تو یہ بیرامیٹک سٹاف کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے انشاءاللہ اس طرح کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جو رہے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اچھا سا کومنٹ کر دیں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ